بہت اچھے فائٹ کی ٹیم میں جب اتھاربا ہوا اور چارہ تھا تو کیا ٹیم ٹیم کیا آپ کے سوال و شہدات سے مشورہ کر رہے تھے جب سمیتے ہو سرمینگ وائٹ کو بڑا آپ نے بول ڈیسیشن کیا نسیم سے ہوتا ہے اسلام علیکم ناظرین کپتان بابرزم نے پاکستان کے پلینگ 11 میں تین بڑی تبدیلیوں کا اعلان کر دیا ہے پاکستان کا بہت ہی امپولٹنٹ میچ جو 20 اکتوبر کو اسٹریلیا کے خلاف بینگلور میں کھیلا جانا ہے اس میچ کے لیے تین نئے پلینگ کو ٹیم میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم کو انڈیا سے ہار کے بعد بری طرح سے سلیکشن پر تنقید کا نشانہ بنائی جا رہا تھا تو آپ کپتان بابرزم نے بھی خاموشی توڑ دی ہے پاکستان ٹیم کی بالنگ اور بیٹنگ لائن کو مضبوط کرنے کے لیے تبدیلیوں کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ اگلا میچ بہت ہی امپولٹنٹ ہے اگر پاکستان ٹیم اسریلیا سے جیت جاتی ہے تو آسانی کے ساتھ سیمی فینل کے لیے کالیفائی کر لے گی جبکہ اگر پاکستان ٹیم یہ میچ ہار جاتی ہے تو پاکستان ٹیم کے سیمی فینل میں کالیفائی کرنے کے چانسز مشکل ہو جائیں گے کون سے پلیئرز اگلا میچ کھیلیں گے اور کون سے نہیں کھیلیں گے مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں اور پاکستان ٹیبل پر اگلا میچ پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے مکمل تفصیلات اسی ویڈیو کا حصہ ہوں گی سب سے پہلے ہم آپ کو پلینگ 11 میں تبدیلوں کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ کپتان بابرزم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگلے میچ میں امام الحق نہیں کھیلیں گے جبکہ فخر زمان کی واپسی ہو رہی ہے فخر زمان اگلا میچ کھیلیں گے جبکہ دو بولرز نئے ٹیم میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے شاداب خان کی جگہ اسامہ میر کھیلیں گے جبکہ محمد نواز پین بولر کی جگہ زمان خان کو ٹیم میں موقع دیا جائے گا اور پاکستان ٹیبل پر بات کرتا جائے تو پاکستان ٹیم چوتھے نمبر پر ہے اگر پاکستان ٹیم اگلا میچ جیت جاتی ہے تو پاکستان ٹیم تیسرے نمبر پر چلی جائے گی اور ساؤتھ افریقہ چوتھے نمبر پر کیونکہ دون کے پوائنٹس برابر ہیں اور رنڈ ریٹ کا صرف فرق ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز کیلئے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں